الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمطقین و السلام و السلام علی من کانا نبی و آدم بین المائے مائے والدیم و علی آلہی 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 و اشحابی اہل بیتی و اہل شمتی و علماء دلتی و اولیاء امتی اجمعی اما با دفع باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی القتاب و جعلنی نبی صدق اللہ مولانا لعظیم و صدق رسول نبی کریم الامین و نحن علی ذالک اللہ من الشاہدین و شاہدین و الحمدلللہ رب العالمین ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حلال مقدت من اللسانی افقہ قولی ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ اللہین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم آم با آواز میں بلند رود پاک پڑھو صلو علیہ وسلم درود پاک پڑھئے تے آخری ویلے کلمہ نصیب ہو جانے درود پاک پڑھئے تے اللہ گناہ مانو نیکی گیاں اندر تبدیل کرنے درود پاک پڑھئے تے قبردہہ نیرا مڑ چاننش بدل جانگا ہے درود پاک پڑھئے تے بندہ پل سرات تو بجلی طرح گزر جاندی درود پاک پڑھئے تے میدان حسر والے دن میرے مصطفیٰ کریم دی شفاعت مل جاندی درود پاک پڑھئے تے بندہ جنندہ حکدار بن جاندی درود پاک پڑھئے تے اولار تابدار بن جاندی درود پاک پڑھئے تے اللہ ماں پہ آدھی مل بخشن فرما دن دے محبت نہ پڑھو سلاة و سلام ہمیں تھوڑا جاؤ چھے پڑھ لے پڑھو سلاة و سلام اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ و دوست و نوجوان ساتھیوں اور بالخصوص صدر محفل زینت محفل قرار محفل جانی محفل خطیب امام جامع مستد حضا حضرت علامہ مولانا سمی الحق سہی زیدہ شرف و حو آپ تشریف فرمانے اور دیگر تمام اہل گاؤں جنہ ساتھیاں بڑی محبت بڑی عقیدت بڑے خلاصن آج دیس عظیم الشان روح پرور پروگرام دا انتراموں احتمام فرمایا میرے برادرم ساگر چیسی صاحب الحمدللہ میرے بالکل قریب الحمدللہ تشریف فرمانے اور بڑی شفقت فرمائی نے بڑی محبت فرمائی مججے سے آخ کرنوں آج دیس پاکیزہ پروگرام دے اندر خطاوہ سے دعوت انہ دی شفقت ممبر دیتانے اور علامہ سمی الحق سہی دی مہربانی اتنے حسین چہرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اندر سرشار ویکھن دی ویکھن دا شر بخشی ہے میں آپ ادراتی بیارت کر نماز سے آیا اور میں اور آپ ادرات نے آج دیس معاف والا آج دیس بزم قبولی ہے درجہ تک پچا نماز سے کوشش کرنی ہے اللہ رب العزت پینڈ والے ہیں دی اے موضوع کاکو دی جتنے بھی غیور مسلمان نے اللہ رب العزت انہ ساتھی ہیں دی کعوش اپنی بارکاندر قبول فرمائے اور قبول فرمائے جتنے بھی مسلمان موضوع کاکو دی جتنے بھی مسلمان حضرات دنیا تو پردہ فرمائے اللہ رب العزت آج دیس بزمدہ صدقہ سب دی بخشش فرمائے تھوڑا علیہ کیا جا آمین چنگا پترتی ہو ہندہ جڑا اپنے مابیان باب سے کھل کے آکھے آمین اللہ تعالی سلامت رکھے لمبی چڑی تمہید نہیں سورہ مریم دی آئے مکرسہ میں آپ ادراد سامنے اس دا کچھ حصہ پڑھے سولوہ پا رہا ہے کھلی دعوت جڑا مردی قرآن کھل کے پڑھ لے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان اللہ دے نبی نے آپ دی والدہ محترمہ دا ذکر کیتا گیا ہے سورہ مریم دے اندر بلکہ پوری سورت سورہ مریم دے نات اللہ نے نازل فرمائی وہ کیوں کیتا ہے اس ایک وجہ اللہ دسناس جاندہ ہے کہ ماما دی شان کی ہے توجہ کریں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ دی رحم اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے بلادہ تو ہی آپ گو دے چاہے ایک دن دے اللہ دے نبی گالت سمجھ کے کہ ترنے آپ ادرات نے اگر اگر بچے بچے نے یا انہوں چوب کرا دے ہوتے یا پھر پانچ ساتھی پانچ تن دے نا دے جنہوں نے اللہ بولن دی تفیق دیتی ہے زمان دیتی ہے میں بڑا بڑا واسطہ پایا تو پانچ تن دے نا دے پانچ ساتھی انہوں نے بھی چاہے بیٹھ جو تا کیونکہ نات بندہ پڑھ لیندہ بچے بول دو بھی ہو کیونکہ سورج مگن ہو جاندے لیکن خطاب جڑا بڑا اکھا کرنا جنہ نے اگر کوئی حرکت کی تھی تو بڑی میند کر کے میں آپ ادرات دے باستے کچھ مباد لے کے آئے ہیں تاکہ بار سمجھ آجائے نوجوانہ نو ساڑی آنبال نسل نو تھوڑے تھوڑے ماشی اللہ ایک ساتھی بیٹھ جو پریشان نہیں ہونا نا نراز ہونا میرے لوگ کو ادرسہ میرے والوگ کو گصہ نہیں کری دا میرے والوگ کو اے انتواری زمہ داری کنٹرول کرنا ہے نا کیتا دا پھر تمہیں ایتھے آجائے پوڑا بھئی حضرت سیدہ مریم دی گودش حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ایک دن دے اللہ دے نبی چولے چی لیٹ گئے ہیں سیدہ مریم چولے چی لٹایا ہے تو محلے دار آگے آنڈی گوانڈی آگے رشتہ دار آگے کبیلے والے آگے انہاں سیدہ مریم دے کردار تے شک کیتا اور شک کر دیا پوچھے آئے اے مریم اے پتر کی تھولے گئے ہیں اے پتر کی تھولے گئے ہیں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے نہ سجی بکیا نبی بس آسمانہ ملوے کے ارکیتی یا اللہ سوال پہ کر دینے انہاں دا جواب کنے دینے ہیں انہاں دا جواب کنے دینے ہیں آواز آئے مریم تو ساں خموش رہنے ہیں جواب دین والا جواب دیسی جواب دینالا جواب دیسی اچھا اللہ کون دیسی فرمایا آج جھولے چلیٹے ہیں انہیں جواب دینے ہیں ارکیتی مولا سمجھتا مر نہیں آئی کہ ایک دن دا بچہ انہوں جواب کنے دے سی آواز آئی اے نبی اے آم بچہ نہیں اے میرا نبی ہے اے مریم تیرے زنے با سینہ کا مہی انہوں نے کہا چاہا جو سوال کرنے انہوں نے آکھنا ہے منہوں پوچھا نبی بجائے اب میرے بچے نبی پوچھلو اے دی امان دا کردار کیسے ہے اسے بچے نبی پوچھو اے دی امان دا کردار کیسے ہے انہاں سردارہ نے آکھا اگوان دی اگوان دی اگوان اگوان رشتہ دارہ نے آکھا کہ اے بچہ ایک دن دا مریم اے میں ساڈنل گل پہ کر دیں گے اے نے کتے بولنا ہے فرمایا کوئی بولے نہ بولے اے نبی اے نے بول پہنے انہیں سوال کرو انہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے ایک سردار بولیا انہیں کہ پوچھ لئیے پوچھ یہ رسائی نا خبر جواب مل جائے انہیں اشارہ کر کے انہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں چولے چلیٹے ہیں پوچھے ابھی دا ستیری مان دا کردار کیسے ماما والے سبحان اللہ کو سجات بار گڑ گیا کہو سبحان اللہ ساگر صاحب بندہ بندیاں چھ بیٹھا ہوئے تے بندے دا پتر بن کے آکھے نا سبحان اللہ یعنی اللہ تو پاک ہے اللہ سارے فرشتے انہوں جمع کر کے فرمان دا ہے فرشتے سن لو آجے میرے بندے نے موجود کاکو دی سر زمین تے جامعہ مسجد ہے چھ بیٹھ کے بندیاں چھ بیٹھ کے شرم لاکھے منو پاک کیا سڑی ہے کہ انہوں میں چاہنا جس نے منو پاک آکھے ہے انہوں سیر دے والا تو لے کہ پہلا دن آخر نا تک انجدہ پاک کر دیاں جو میں مان دے رحمی جو آج پیدا ہوئے ہیں آج پیدا ہوئے ہیں سونڈ بھی مر چنگ ہے تے بندے بھی چنگ ہیں سونڈ بھی چنگ ہے ماشاء اللہ شدار بھائی ماشاء اللہ شدار سونسسنو والے ساتھی بڑا چھاپریٹ کر رہے ہیں اور بیٹھے جڑے اگے نہیں یہ سننو والے بندے ہیں میں پرخ نہ پیان کہ الحمدللہ علمی گفت کو سننا چاہتے ہیں یہ سننو والے ہیں یہ تھے باب بوٹے دے شیر نہیں چل رہے ہیں کیونکہ میں چاننا کہ انہوں لوگانوں گال کو سمجھا دیا انہوں پچھے آ او بچھے آ مرداس تیری ماندہ کردار کیسے ہے بھائی جتنے ساتھی بیٹھے ہو اگر کسی نے پچھے آجائے تیری ماندہ کردار کیسے ہے انہوں پوچھے لے کو علامہ صاحب انہوں پوچھے ساگر صاحب انہوں پوچھے تے اگر جواب کی ہونا چاہیے رہے ہیں میری ماں بڑی چنگی ہے میری ماں بڑی آلہ ہے میری ماں بڑی شانوالی ہے میری ماں برگا جگتے جوڑی کوئی نہیں میری ماں برگی کوہور ماں ہے ہی نہیں جواب تے ہی بندہ نا یہ دو کو پوچھے تیری ماندہ کردار کیسے ہے میری ماں بڑی آلہ میری ماں بڑی چنگی میری ماندہ کردار بڑا چنگ ہے انجہ آکھنا چاہیے جائے نا لیکن اللہ دے نبی نے مر اینج نہیں آکھیا انہاں کہا دس تیری ماندہ کردار کیسے آپ نے فرما انہی عبداللہ میں اللہ دا بندان اللہ دا بندان اللہ دا بندان انہاں پوچھا تیرے بارے تھے مر پوچھیا کوئی نہیں اسی پوچھنے یہاں تیری ماندہ کردار کیسے اب آگئی آت آنی الکتاب کتاب بھی لے کے آیا انہی پوچھے کتاب دبارت مر پوچھے کہا نہیں تو اپنی اشاننا بیان کری جانا ہے اسا تیری ماندہ کردار پوچھے وَدَعَلَنِ نَبِي텀 نبی بھی بن کے آیا نبی بھی بن کے آیا انہاں کسی پوچھنے ہیں تری ماندہ کردار کیسے ہیں تو اپنی انشانہ مانو بیان کری جانے ہیں آپ نے فرمایا ہون تو آڈے کو اکل نہیں سمجھ نہیں چھوٹی اکل دانی ہے تو انہوں نہیں سمجھ جاؤں دی میں تے اپنی ماندی شانی بیان کرنا پہ بھئی جملہ سمجھنا ہے تو سا انشاءاللہ میرا یقین ہے ایدہ رزلٹ جدو میں اوٹ کرنا نشائد دا تے کھڑے ہوں کے مرسوبانہ لاکھ ہوگے میرا بجے داندہ ہے میرا بجے داندہ ہے توجہ کرنا بھئی آپ نے فرمایا تو آنے مر سمجھ نہیں ہوں گی تو آڈے کل دانی چھوٹی ہے تو آڈے کل دانی مرسوبانہ صomb chiar دے نا شان دے میں اپنی ماندی بیان کرنا تو سی آ دیو اپنی بیان بیان کر دے جلیو تو آریں نہیں سمجھائی میں اپنی ماندی شاہی بیان کیتی ہے من اڈی کڑھی پیشان بیان کیتی ماندی ایس آیت بچوں مان دی شان کڑو آپ نے فرمایا میں آکھیا نہیں اینی عبداللہ میں اللہ دہ بندہ میں آکھیا نہیں آتانیل کتاب کتاب لے کے آیا میں آکھیا نہیں واجہ اللہ لی نبی نبی بن کے آیا فرمایا مر میں تو انہوں دسنا چانا واجہ اللہ لی نبی اے ہی تے دسنا چانا تو انہوں نہیں سمجھاؤں دی کہ مان دی شان بیان بیان بیا کرنا واجہ اللہ لی نبی نبی بن کے آیا ایت دشنا چاہنا او مڑ جیڑی ماں نبی جمعیں او دے کردار تے شاک نہیں کریدا او میہی تے آکھنا پہ آکھنا ایت آکھنا کے واجہ حالی نبی یا میں نبی بن کے آیا میرے والے ویک ہو میں نبی یا جیسا ماں نے نبی جمعہ جیسا ماں نے جیسا ماں نے آج پھٹی آتے بہ کے چونکانچ بہ کے مر اے سادہ جی مسلمان جینا بکڑا ماریں گے بڑے بڑے سادہ چودر بھی سادہ ہی ہوندے پھٹی آتے بیٹھا کے آکھنا نبی دی ماں تے ماں دلہ مشرکی نبی دا بابا مشرکی نبی دا دادا مشرکی کیوں سے گی دا مرانہ ہے کیوں سے گی دا آمنانہ ہے کیوں سے گی دا عبداللہ یہ لوگ کا پھٹی آتے بہ کے ایک رٹا لائے تو آنو سونا چھڑ دیں تو اسی بین سن کے دیں اندر بڑے جن دیو جواب سن کے جایا جے اللہ دا نبی جواب پہا دیں دے فرمایا باجہ علی نبی میں نبی بن کے آیا دسنا چاہنا ماندہ کردار سنو آپ نے فرمایا باجہ علی نبی نبی بن کے آیا فرمایا جیری ماں نبی جمع او دے کردار تے شک نہیں کری دا اگلے جملے تے کھڑیا ہونا انتوسا انشاءاللہ باجہ علی نبی نبی جیری ماں صرف نبی جمع جیری ماں صرف نبی جمع فرمایا ہوتے کردار تے شک کریے بندہ مسلمان نہیں رہنگا جیڑا نبی دی ماں تے شک کرے جیسے صرف نبی جنے ہیں او دے تے شک کرے او کافر ہے مسلمان نہیں تے مولانا پھر مننا پہے گا جیڑا جیڑی صرف نبی جمع او دا انکار شاندہ کر کافر ہیں تے جنے نبی آتا امام محمد پیدا کی تایوے اس ماں دے کردار تے اگر شک کریں او کافر ہو جائیں گا نبی دی ماں دی ارمڈ سمر تے جان بے خامنا دی شاند کی یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول حفظ تو جب یا رسول جیڑی ماں صرف نبی جنے صرف نبی جنے او دے کردار تے شک کرنے والا کافر ہے تے جیڑا نبییاں جن نے نبییاں دا امام پیدا کیتا ہوئے پنوچیا کہ سبحان اللہ جیس نبییاں دا امام پیدا کیتا ہوئے اگر کم ملوانا چوکا چبہ کے دیڑھ فردے حجر چبہ کے اکھے نبی دی ماں مشرکے نبی دا بابا مشرکے چلے ہو فرساڈی او دنا یاری کوئی نہیں رشتہ داری کوئی نہیں جتی دی نوک دے برابر نہیں سمجھن دا جیڑی جیڑا نبی دی آمینہ دے لال میرے پیارے امام علمییاں نبی دی ماں مشرکا کے جتی دی نوک دے برابر نہیں سمجھن دے او سانو پس کے بے کا کیتا اے کاکو والیاں دا کیتا سون سادہ کیتا ہے مالوی جے محمد امام مسلمان نہیں جاگتے کو مسلمان جمع ہیں جاگتے کو مسلمان جمع ہیں تھوڑی سوریلی جی سبحان اللہ کو میں سوروالا ہوں سجادہ بار کڑ گیا کو سبحان اللہ دیکھو کاری شمسولاک تشریف فرمان ساگر سامنو چیترہ جان دینا کانتے آترا کے میں تقریب نہیں کر دا یاد رکھنا او جب ایسے کہ میں گالک کرنا تو اڑنا کرنا امام صاحب جیتنی میند دینا ربے کا بڑی قسم نہیں اسی مولنی با سکای میں ٹورے آنا جی گھڑی تھی آ رہے ہیں تھی دن دا آنا میں کہے یارے انہی کعوش یہ انہی محبت یہ توڑا بھی کردار ہے توڑا امام صاحب دا توڑا تمہیں زیادہ کردار ہے کیونکہ لیڈر جینا لیڈ کردہ ہوں دا وہ یہ اللہ ہوں دا اللہ تعالیٰ یہ کعوش قبول فرمائے میں کی ارض کردہ پیاسہ جس نے نبیان دا امام پیدا کی تے اسمان دی شانہ کو سبحان اللہ آلہ حضرت عظیم البرکتہ شاہ حمد رضا خان فاضل بن علی ورحمت اللہ آپ نے کلم چکے کمال فرما چھڑے آپ فرما دانے ہو درود تجھ پہ بھی آمن تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ ہے تمام کیوں ذکر کیتا ہے نبی دی ماندہ اس واسے کیتا ہے ذکر ملاد انہی دیر تک حضرت صاحب ساجدہ نہیں جنہی دیر تک نبی دی ماندہ ذکر نہ کری کیوں کیتا ہے نبی دی ماندہ ذکر اس واسے کیتا ہے حضرت صاحب ایک شیر پڑھ دے پیشن شیر پڑھ دے پیشن کہ باقی گلنا چھڑ دو تو اٹھا دی دار پھر پڑے ہو درہا پھر پڑے ہو درہا میں سمجھا ہوں ہاں ہاں جی باقی گلنا بعد کیوں کیوں کیا سب ایک کے جاؤنا کیوں ویکھنا کی میں نبی نو ویکھنا دا طریقہ کی اے علامہ جلال الدین سیوتی کنوں پوچھ لاؤ آپ نے بہتر صفیان دی کتاب میرے نبی دی ماندی شانج لکھی راتی شاؤں گئے اچانکہ کھلیت دی رات بیڑے بیڑے بچ بے کیا برکہ پوش عورت پہ پھر دیئے پوچھے آممہ جی کہوں نو اب آدھے جی دنیا شانہ لے خدا رہن ہے وہ محمد دی مان تیرے بیڑے آگئی تیرے بیڑے آگئی محمد دی مان تیرے بیڑے آگئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال الدین میں جا رہی ہوں مدینہ پاک جا کے اپنے لال نوہ کھانگی اے محمد جلال الدینوں ہے جس نے تیری مان دی شان دے شان بہتر صفحے اندر لکھیئے کہ میں حکم دے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پترہ جاگرہ جلال الدینوں جاگ دیں کھانا بہتر باری اپنی تیارت کروا کے آن تاں نبی دی مان دا ذکر کیتے ہیں باقی گلان با دے پہلے تے کو بیکھنے پہلے تے کو باقی گلان با دے جی پہلے تے کو بیکھنے جی نبی دی مان دی ازمار سونا جی پیار نہ کہہ چھڑ سبحان اللہ کیونکہ بڑھے رہے چودری یوں نمبرداروں اوہ دے بو بیت فقیر منگن واس سے آجائے اوہ یاں دیاں پہ لیکن اوہ تیری مان دی خیر ہوئے اوہ تیری اوہ پہ دی خیر ہوئے اوہ تیری داتے دی خیر ہوئے اوہ تیری بچیاں دی خیر ہوئے چلے ہو پھر ایتا سر پہ دی نہیں پھر سور پہ دی بیل دن دا ہے پھر سور پہ فقیر دے کے ٹور دا ہے ویسی محمد دی مان دی شان پہ بیان کرنے ہیں کملی والا کی نائی عطا کرے گا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہو ایک قدر ہیلے اور دے کے پھر سور رہا ہوں لگا یوسف علیہ السلام دا نام سنے آجی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا نام سنے آجی کہتے آگیا تھے لوگ گئے گھلہ لینو آستے گھلہ لینو آپ نے نا ایک ایک ٹوپا پنجابی چاہتے ہیں دانی اندھا پاک دیتا سب ایک ایک دی جان ایک بندہ نا بکل مار کے بیٹھ ہے بکل مار کے بکل مار کے ایک پاس سے بیٹھ ہے انہوں لگے دین تو انہوں نے کہا نا نا ایک نہیں دو لینو ایک نہیں دو آپ نے فرمایا تو ہوں میں کونے گھل کرنے والا سارے ایک ایک لائکٹور گئے نہیں کہ توں دو بھنگنے انہیں آگیا گھل سنو اے اللہ دے نبی جی اگر میں داس دیتا ہے نا میں کہوں نا کہ پھر تسا مرگنتی نہیں کرنے میں داس دیتا ہے میں کہوں نا آپ نے فرمایا انہیں دیر تک جی انہیں نہیں باندھ کر دنے ہیں داس پہلے تو کہوں نے انہیں کہے پوچھ لے جیسے ان لو پھر یوسف علیہ السلام وقت یاد کرو ستمے کمرت جلیکھا تو انہوں لے کے گئی دالے لگ گئے پھر دالے کھلے باہر آئے علیدے میں سر آیا اللہ دے نبی تو آڈے تے لزام پکا انہوں نے اللہ سی او سوڑے لے چھولے دیت جیس بچے نے تو آڈی پاکی دی گوائی دیتی پچھان دیو جیس بچے نے تو آڈی پاکی دی گوائی دیتی انہوں پچھان دیو آپ نے فرمایا کونے فرمایا ملوں میرو آئے ہوئی بچے جن نے تو آڈی یوسف علیہ پاکی دی گوائی دیتی میں ہوئی بچہ جیسے بیلے تو آٹے تے الزام لگا لگا تے میں گوائی دیتی پاکی دی اللہ دے نبی میں ہوئی بچہ آپ نے پھر گنتی نہیں کیتی ٹوپے تے ٹوپا پھر دانے تے دانے بوری گیا نا لیکے گی ہے یہ ہوئی تے گلدہ سنا چاہنا جیڑا میرے نبی دے مقتدی دی پاکی بیان کرے میراج جیراتی جیس یوسف علیہ السلام میرے نبی دے پچھے نماز پڑی گئی میرے ہوئے نبی دے مقتدی نبی دے ہوئے مقتدی او دی کوئی پاکی بیان کرے تے نبی کینندہ نہیں دائی جاندہ ہے تے جیڑا محمد دی ماندی پاکی بیان کرے کملی والا سنو کی نایتا کرے گا یار میرے گا میرے تکتیر مورے رسال مورے حیدر مورے حیدر مورے حیدر مورے حیدر سیمن کھول گئے کھو سبا ساڑی گیا ماما بہنہ بیٹی گیا بھی سن رہی گیا یاد رکھیا رہے میں عقیدہ دے رہے ہیں کیونکہ لوکہ نے بی بیاں تیار کیتی ہیں ساڑی گیاں بی بیاں نوبرگلان واسد اوہ ہی سن رہے ہیں کدھے نبی دی ماں دی باری آئے کدھے نبی دی ماں دی عظمت دی باری آئے تے ایک اللہ کا یاد رکھیو تاکہ کل توڑے کام مہنے کل کام مہنے کھول کیا کھو درہ سبحان اللہ میرا نبی بھی آلے میرے نبی دے ماں پہ بھی آلہ ہیں اوچھی بولو سجاد بار کٹ کے سبانہ سور لگا جی لاؤن میں ایڈا کو جا مولوی نہیں سمجھنا الحمدللہ الحمدللہ ماں دیا دوامانے سانیاں دی نظر ہے پیارنا خدرہ سبحان اللہ میرے پیارے امام الانبی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں رب العالمین سورہ مریم دے اندر حضرت عیشہ السلام دی ماں دی عدمت بیان نہیں فرمائی بلکہ آمینہ دل حال دی ماں دی عدمت بیان میرے رب نے فرمائی رب العالمین نے فرمایا قدیس سورہ مریم پڑھوتے سہی پتا چل جے میرے نبی دے ماں پیادی عدمت کی یہ حضرت محترم اوہ سیدہ آمینہ جیدی گودچ نبی آدھا امام تشریف لے کی آیا اوہ سیدہ آمینہ جیدی گودچ اوہ نبی آیا ہے جیدی شان و مہ ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمین اوہ سیدہ آمینہ جیدی گودچ اندر اوہ نبی آیا جیدی شان لقد من اللہ علالمؤمنینہ ادبا صفیم رسولہ اوہ سیدہ آمینہ جیدی گودچ اندر اوہ نبی آیا ہے واللہ دی یو سب درکم فی لرحام کئی فیشا اوہ نبی آیا ہے واللہ دی آرسلہ رسولہ فی لہو دا و دین الحق اوہ سیدہ آمینہ جیدی گودی و چون نبی آیا ہے جیدی شان و رفان اللہ کا ذکرک اوہ سیدہ آمینہ جیدی گودی و چون والا کوئی آمین بھی نہیں سارے رسولاندہ سردار بن کے آیا ہے سارے رسولاندہ سردار بن کے آیا ہے تانیوت میں ایلان کر کے ہار گلی ہار کوچی اندر ایلان کر کے روڑا پا کے دشنا پیان محمد ہمہ آرے بڑی شانوالے محمد ہمہ آرے بڑی شانوالے محمد ہمہ اینج نئی درہ سجیات بار کٹ کے پڑو میں چانا چیشتی رانگ پیش کر دیئے پیار نہ پڑو یا کھو محمد ہمہ نا 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 مزا نہیں آیا مزا نہیں آیا سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا بولو بولو سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کموں چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا بولو بولو دینے والا ہے سچا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی محمد ہمارے تاکہ ریکارڈل پوری دنیا تے چلے لوگ کی عاشق تے منافق دی پہچان کر لیں دو میں اطلال آ کے پیار نہ پڑھ رہا ہے اکھو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان شان والے محمد ہمارے یا ایوہا نبیوں انہا یرسلہ کا شاہدوں ومبصیروں ونظیرہ ودعین اللہ بیدن ہی وشیراجم منیرہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے یا سین والقرآن الحکیم انہا کلامین المرسلین محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے اوہ سیدہ یامی ناجدی گولے سارے نبی آدھا سردار آئے سارے نبی آدھا امام آئے حضرت پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام و پوری توجہ نابا اسمار فرمایا جے اوہ نبی آئے جس انہوں میرے رب نے تیار کی تا بنائے حضرت اللہ محمد حقی رحمت اللہ آپ برمادنے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم حوال قبضات اللہ تی کا بنا رب جلالہ و عزا جمالہ من نورِ القدیم المقدافی فقال اللہ کونی سید المرسلین جدو رب نے چایا کہ میں اپنا یار بنام آبادئی 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 کونی سید المرسلین اللہ نے اپنے نورِ قدیم دی موٹھ بار کے اعلان کر چڑی ہے فرمایا کونی سید المرسلین اے رسول اللہ دے سردار ان پننی جا اے رسول اللہ دے سردار ان پننی جا صرف علامہ اشمال حقی فرمادنے بنایا ہی نہیں بلکہ آبادئی حقیقتہ من کمونیت حضرت احل احدی صرف بنایا ہی نہیں بلکہ وحدہ دی کان چو ظاہر فرمایا اچھی بولو وحدہ دی کان چو ظاہر فرمایا ان سچی کل دسو کولے دی کان نگ نکل دانا پوزین کونی نکل دانا ہو گئے ہو جا دے..' کوئے ڈی کان چو کن ڈی کل داığı کوئلہ اچھی بولو چاندی مولا سونا دی کارن جکہ نکل دی چاندی دی کارن جکہ نکل دی چاندی ورومی والے میرا عقیدہ داتا پیا والا ہے ہندل والی والے خاجہ جمیری والے جماعت یلی والے میرا عقیدہ میرے یلی والے سادر ساریان دا عقیدہ اسے جلی والا ہے ایسا ڈائی جیسٹ نہیں پڑھنے خبارہ نہیں پڑھنے یا قرآن پڑھنا ہے یا محمدہ فرمان پڑھنا ہے مولانا کولے دی کانی چو جو کولے ہی نکل دائے کانی چو ہمیشہ سونا ہی نکل دائے چاندی دی کانی چو جو جے ہمیشہ چاندی نکل دائے پھر مولانا مننا پہے گا آپ ارازل حقیقتہ من قمون نیتے حضرت الحدیہ پھر مننا پہنے او جڑا نکلی آئی واحدا دی کانی چو ہوئے اس محمدنو واحدنا یاکھا دیکی آکھا جڑا نکلی آئی واحدا دی کانی چو ہوئے اس محمدنو واحدنا اکھا دیکی آکھا لو مور سویرے روڑا پہا جانا ہے انہا اکڑا بھی ثبی سابا آئے انہا نبینوں واحد کا چڑے ہمور اللہ واحد dessے اے آن ultra نبین روڑا دے میں کہا مننے اللہ واحد دے لیکن ہے سادہ نبی بھی واحد دی میں کہا صرف واحد رہی میرا نبی لا شریق بن کے آیا انہاں گال آباد بھی روڑے پہا گئے انہاں کہا ابن نبی واحد بھی گیا چڑے مشرق ہو گئے انہاں واحد کا چڑے ہیں انہاں لا شریک کا چڑے ہیں میں کہا مولوی تیری اکل دا نہیں ہے چھوٹی ولاک اللہ تشورون جنہیں اکل ہوئے بندہ انہیں گل کر دے تیری اکل دا نہیں چھوٹی ہے الحمدللہ سنی سمجھان دے بادشاہ نے تیری اکل ہے جوار کے جامان میرا نبی واحد بھی ہے میرا نبی لا شریک بھی ہے کیڑا ماندہ ہے اسے کہا لو سجدہ بار کٹ گیا کہ سبحان اللہ قال میں نا سمجھا کے جامان نا سمجھا کے جامان رب کعبہ بھی قسم میں بنبر تے بیٹھا نہ سمجھا کے جامان زبان کرتا نماز تو یارا میرا نبی واحد ہے میرا نبی لا شریک انہیں کہے کیوں میں سمجھا نماز پر بند کر دینا ہے یو بھی واحد ہے یو بھی لا شریک ہے یو بھی لا شریک چلے آ اوہ پناہ نے چواہے دے اے پندچ واہے دے اوہ پناہ نے چلاہ شریک ہے اے پندچ لا شریک ہے اوہ یو دے برکہ پناہ کو نشکدہ اے دے برکہ لاکھ باری ملہ جمعہ بڑھنے چھاگتا مان سکتا ہے لاکھ باری ملہ جمعہ اے دے برکہ نماز پر بکھنے لیکن میرے نبی برکہ ہو سکتا سجاد بارکڑ سبھان اللہ سبھان اللہ تانیو تے پیر مہرلی شاہ رحمت اللہ آپ نے دا ترجمہ کیتا فرما دنے کوئی میشل نئی ڈالن دی کوئی میشل نئی ڈالن دی چپکار مہر یلی اوئی تھا جا نئی او بولن دی چپکار چپکار مہر یلی اوئی چپکار مہر یلی اوئی تھا جا نئی او بولن دی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اگے چلیئے مر تھاکت نہیں گئے ہاتھ کڑے کرو ماشاءاللہ جڑے تھاک گئے ہو اے توڑی حادر دماغی چکیتی ہے تسی یا راضروں اوہ بندہ سجاد بند بند کریں جڑا نہیں تھاکیا ماشاءاللہ سرکار دیکھنے اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ تعالی یومر دراز کرے حضرات ہی نبیدہ جشن منا رہے ہیں نبیدی آمدہ جشن منا رہے ہیں مناییے بھئے 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 سبحاناللہ آپ پڑی مردی نہ سجاد بار کرو لگاڑے جشن پڑھنا مہا پیارنا کو سبحاناللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول دیل مار کے پڑھنا ہے جشنِ آمدِ رسول لا بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ دومیں آپ کڑے کر کے بجھتے چاہ جاؤ اکھوئی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ 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 وکریں نہیں کرنا ہے تیری عباد مدینہ پاک جائے ٹیل مار کے پڑھ رہا ہے محبت نہ پڑھنا زعو کارے اکھو یا اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ نے اپنے یارنوں بڑیاں محبتانہ بنائے مولویوں بنانے چواہے دے بننے چواہے دے او اپنا بنان میں چلا شریک ہے بننے میں چلا شریک ہے اللہ نے اپنے معبوبنوں اتنا حسین بنائے ایٹا سونا بنائے ایٹا پیارا بنائے حضرات محترم جڑا بے خلنگ دے آمینہ دے لالدہ ہو جاندے اللہ نے بنا کے حضرات محترم تیرے تے میرے حوالے کر کے اعلان کی تیل قدمن اللہ ہو علل مؤمنین ایدبا صفیم رسولہ او سنیوں او مسلمانوں میں تو انہوں اپنا معبوب دے کے تو آڈے تے شان کر چڑیے او اے معبوب دا تے کوئی والوی نہیں دین دا میں تے سارے دا سارا او اے معبوب تو آڈے حوالے کر چڑیے اللہ نے یار شانوں دے چڑیے فرمایا ایٹا سونا میں اپنا معبوب بنا چڑیے ایٹا سونا ایٹا سونا بنائے جڑا بے لے گا کملی والے دا دیوانہ بن جائے گا اللہ فرما دا دیوانہ بن جائے گا ابو پکر بے گا صدیق بن جائے گا عمر بے گا فروکی آدم بن جائے گا عثمان بے گا دنورین بن جائے گا علی بے گے گا حیدرِ قرار بن جائے گا جڑا بے گا نہ تنا ہٹنگی یا نہیں میرے یار نو تقدیرے گی دنیا اتنا حسین ساپنے معبوب نو بنا چڑیے حضرت محترم میرا نبی آیا میرا نبی آیا کائنا در حسول آیا کملی والا آیا ایسے دور اندر آیا میرے یہاں ماما تے بھینا بیٹیاں سمات کر رہی ہیں میں جانا جدو جانتے ہوں نہ دی چھولی ویچ گی چاند پھول پہ جان حضرت پیارے امام علمبیہ نبی دے غلام ایسے دور اندر آمینہ دلال تشریف لے کے آیا حسینوں چمیل میرا معبوب آمینہ دلال تشریف لے کے آیا ایسے دور جہادت اندر میرے آگ کائی آئے حضرت اگر والدان بھڑڑے ہو جانے انہوں منڈی بھیج دیتا جاندے ماں نے پترا پترا کر دیاں رہ جانا پتر نیک نہ سننی باپنوں منڈی بھیجن جانا باپنے ترلے پاندیاں رہ جانا پتر نیک نہ سننی حضرت اگر کسے آورادہ خامد مر جاندے انہوں منہو سمجھ کے گھروں کر دیتا جاندے اگر کسے گھر بیٹی پیدای ہو جاندی ہے انہوں جناب والا منہو سمجھ کے گھر جاندے زندہ ترگور کر دیتا جاندے ہنیری کبر اندر نپ کے آ جاندے نہیں مٹی تھلے نپ کے آ جاندے نہیں زندہ بچیاں ایک زمینے چکار دیتی آ جاندیاں نہیں میرا نبی آیا جاگدار رسول آیا اللہ دا محبوب آیا میرے نبی نے فرمایا خبردار اے ماں پیانو منڈی ناوے چیہ کرو کملی والیا کیا ہوں فرمایا اس وحاف سے جنت رکھ دیتی ہے فرمایا عورتہ نو منہو سنا سمجھیا کرو جیسے عورتہ خامت مر جائے وہ انہوں منہو س نہیں کہنا انہوں کرو باہر نہیں کرنا خبردار مارنا تے زندہ کرنا سونے را بتا کم ہی انہوں منہو سنا سمجھیا کرو بیٹیاں تے بارے میرے آقا ہیا ہوں فرمایا خبردار جیدے کار پیٹی پیتای ہو جائے صفے ماتمنا بچھایا کرے انہوں سمجھے ہو دے کار رابدی رحمت چل کے آگئی ہے باہر پر پھر اونا سری تو جو ہر جو ہر بڑی مینتنا بندن اگراؤن بنو دے بیٹے کتنی جاندے جنے مولوی ہیں دے پیسے کتنی جاندے باہر پیٹھے رہو حرکت نہیں کرنے پیارنا کھو ترہ سبحان اللہ میرے نبی فرمایا زندہ در گور بچھیں انہوں نے کراکرو خبردار جس گھار بیٹی پیدا ہو جائے انہوں نے سمجھے رحمتی رحمت رحمتی رحمت چل کے آگئی ہے ایسا دور ایسا دور ایسا دور حضرت عمید سلمہ فرما دیگا نو میں نے ایک بی بی نو شیر تے باہر رکھے روندیاں بیٹے چاہ گئی شیر چمٹی پائی تے روندی پھرے تے میں نے پچھیا تے لوگ کار نہیں تو رو ساکتی بداراں چاہ روندی پھر نہیں یہ والا کھل لے چھاڑ گئی کیوں رہو نہیں پہی گئی انہوں نے اکامور میں سواس سے روندیاں گھر روندی دن دے تے رونہ کیسے گلد ہے وہاں دی میرے چار بچھیں اللہ نے چار بیٹنیاں عطا فرمائیاں چارے بیٹنیاں میرے انہوں نے زبا کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے اسے پہاڑ تو سوڑ دیتا ہے کسی دی گردن کر دیتی کسی دی جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے کسی دی اپنا دندہ دفن کر دیتا گیا میرے چارے بیٹنیاں میرے کھانے سامنے زبا قتل کی تیا گئی گیا روانہ امی سلمہ تو کیوں روانہ کھار رہو رہنا فرمائے کھار رہو نہیں دیں دے اس باتے بار آگیا اپنا دل داو بال کڑ لے نہیں گا حضرت یمی سلمہ مسکر آ کے فرما دیں گا خبردار پریشان نہ ہو ہونہ آمینہ دا لال آگیا ہے ٹیلیو 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 پیارنا خودرہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا خبردار ہونہ آمینہ دا لال آگیا ہے سب نو سینے لون والا آگیا ہے سب نو سینے سب نو سینے لون والا آگیا ہے سب نو سینے لون والا آگیا ہے سب نو سینے لون والا آگیا ہے اچھے رتبے پاون والا اچھے رتبے پاون والا حضرت پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے کاکوچک والیوں محبتی باتا پدراتے سامنے پیش کرنا جانا میرے گاں ماماں تے بہنا بیٹنیاں پوری توجہونا سماد کریا جے اے بیٹنیاں دا حق زیادہ بندہ نبی دی آمینہ دے جشن منان اورتان دا زیادہ حق بندہ آمینہ دے لال دے آمینہ دے لال دے آمینہ دے جشن منان اے ماں پیاں دا زیادہ حق بندہ آدے خلے میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ سحابہ اکرام دے جھرمت اندر تشریف فرمانے ذرا دیلتے ہاتھ راکے میری بات سمار فرمایا جے ذکر رسول دی مافول اندر اگر اکھا میں چہنجو یا جن سمجھلی بخصدہ سمان بن جائے گا امام الانبیاء نبی دی کا چہری لگی ایک غلام پیچھے بے کے زاروں کتار پیاروں دے میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے گھائی رحمت اٹھائی او دے بھر وکھیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہ انعیت بلا کو سلام میری سرکار نے نو روندیاں وکھیا روندیاں وکھیا میری سرکار رہ نہ سکے فرمایا رونوالیہ درا میرے نیڑے غلام جدو قریب آیا میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونوالیہ ایڈی اکچی بارگاہ اندر رونا پیائیں خیرتیاں کیوں رونے عرقیتی حلقنا یا رسول اللہ کملیوالیہ میں تباہ ہو گیا کملیوالیہ میں برباد ہو گیا میرے یاکہ نے فرمایا کیسی بربادی میرے یاکہ فرمایا کیسی تباہی عرقیتی یاکہ میں بڑا گناہ گا رہا میں بڑا سیاہ گا رہا میں بڑا بادہ مالا آپ نے فرمایا کی گناہ کرداری ہیں کملیوالیہ میں دور جہالہ دے اندر کملیوالیہ لوکان دیاں بچیاں زندہ درگور کرنے والا ایک دو دن نہیں کملیوالیہ میں قاتلہ پر ایک دن ہی ایسا آیا ہے کملیوالیہ توہاڈی گولا میدہ پٹا گالوے چپائے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویاں فجر دین مہار پڑھ کے بیٹھاں میں نے قرآن کھولیاں قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں اللہ دے قرآن ایک آیت نظریائی کملیوالیہ قرآن آنڈ ہے اگر چاندیو دوہنو مافی مل جائے آمینہ دلالدے بھویتے آ جانا میں سارے گناہ ماف فرما دیاں گا آمینہ دلالدے دروالیتے آ جاؤ میں سارے گناہ ماف کر دیاں گا حضرت پیارے امام الانبیہ نبی نے ادھا رونا بیکھیا میرے یاکا نو رحم آ گیا آپ نے فرمایا اوئے مافی چاہ میں عرض کیتی آکا میں اللہ کو لو مافی چاہنا فرمایا تنو مافی لیا دیاں گے پر یاپنی جنگیدہ کوئی واقعہ سنا اوئے گناہ اپنا میں نو داستے سے ہی کیسے گناہ کر دا رہی ہیں عرض کیتی لڑ پالا میں کی دل سان لوکانیاں زندہ بچیاں تر گھوڑ کرنے والا کملی والیاں کمور ایسا بکتی آئے لاجپالا میرے کھار بھی بچی پیادائی ہو گئی ملک شام تجارت با اس سے گیا تھا جدو میں کھاری آیا ہو میرے کھار بچی پیادائی ہو گئی کملی والیاں میری بیوی میرے کلو لکا لکا کے رکھ دیئے چھپا چھپا کے رکھ دیئے انہوں پتہ میرا خامد بڑا ظالم ہے انہوں بھی زندہ تر گھوڑ کر دنے کملی والیاں اسی تمہاد بنانا پسند نہیں شا کر دے اسی جبائی بنانا پسند نہیں شا کر دے لاجپالا اسی جبائی بنانا پسند نہیں شا کر دے ساڑے ترواڑے تے پر ہاتھ آ جائے اسی کملی والیاں پسند نہیں شا کر دے میری بیوی نے میرے کلو بچی لکا لکا کے رکھی ایک وقت ایسا آیا میری بچی ریڑ دی ریڑ دی آکے میرے دو زانوں تے بے گئی جدو بیٹھی کملی والیاں کدھی میں اپنی بچی والوے نہ کدھی میں اپنی بیوی والوے نہ رجی پالا میری بیوی شہم گئی ڈر گئی ادھے چہرے داران گئی اڑ گئی ہے کملی والیہ کی دل سامنے میری بیوی نمون لگ بھئی انہیں یا کیا پہچان یہ تیرا خون ہے پر کملی والیہ میں نمون رحمنا آیا آخر کار میں وقت گدرتا گیا کملی والیہ میری بچی جوانی دیا مندلہ تیہ کر لگ بھئی رجی پالا میں رشنگاں نال لیا کئی نال لیا میرے خونے جو شماری ہے میں اپنی بچی نمون لے کے دوریہاں ادھے شفر کر دیا کر دیا رشتے بیٹھ جان دیا میری بچی پوچھیا بابلہ کتے لے کے پیا جانے میں کہہ پتر کسے دے میں مان بندما اس سے جانے پہے ہو کملی والیہ میری بچی پوچھ دیے بابلہ یا دے کوئی نان کیا دے میں مان جان دے یا داد کیا دے جان دے بابلہ کتے پیا جانے کملی والیہ میں نمون فیر بھی رحمنا آیا آیا آخر کار جنگل بیا بہاں اندر ایک پتھر دیا پڑی بچی نمون بٹھا کے میں کئی موٹے تو اتاری اتار کے تویا کڑنا شروع کی تے لہج پالا میں آجی مندر بکھی ہے میرے متھے تے پسینہ یوندہ ہیں میری بچی آکے اپنے پلو دے نال میرا پسینہ صاف کر دیے پر کملی والیہ میں نمون فیر بھی رحمنا یوندہ میرے کپڑیاں تے مٹی پہن دیے کملی والیہ میری بچی اپنے پلو نال میرے کپڑیاں تو ہمیں ٹی صاف کر دیے لہج پالا میں نمون فیر بھی رحمنا یوندہ آخر کار تویا مکملی ہوئے لہج پالا میں اپنی بچی نمون اٹھا کے پٹخا کے توئے بچ مارئے میری بچی دیا چیخان نکل گئی گیا روکی ارد کر دیوے بابلا اگر کوئی کسور کی تے تے زمین چناپ کے جا اگر کوئی جرم کی تے چھولی پا کے نپ کے جا میں تیرے کولوں کسے شہدہ مطالبہ نہیں کرانگی نہ جہیز دہ مطالبہ نہ مالو دولہ دہ مطالبہ نہ سمین جائے دا دا مطالبہ اپنا مطالبہ کرانگی میں تیرے کولوں اپنے پترانوں دے دہی تینوں پچا میں تیرے نکرانی بن کے جنگی گلہار لیا کرانگی تیرے بکریاں چاریا کرانگی بھرلاج پالا میں نور احمنا یا یا میں اپنی بچی دے جسمتے مٹی پانے شروع کی تھی میرے بچی دیاں چیخہ نکل گئی آخر کار میں اپنی بچی دے سینے تے پیہ رکھی ہے میری بچی نے آخری ہچ کی لئی آسمانہ والموں کر کے آسمانہ والموں کر کے میری بچی کملی والی آسمانہ والموں کر کے اٹھ کر دیئے نیلی چھا دیا مالکہ مالکہ پروردگار تیرا وعدہ سی تیرا وعدہ سی ساڑھے سیرا تیرا حمدی چادر دین والا تیرا نبی آئے گا تیرا وعدہ سی ساڑھے سیرا تیرا حمدہ ہاتھ رکھن والا تیرا نبی آئے گا لاج پالا میری بچی نے آخری بیلے نہ نان کیا نو یاد کیتے نہ داد کیا نو کملی والی آ میری بچی نے اگر یاد کیتے ہیں آمینہ دے لال نو یاد کیتے ہیں نہ رہے تقدیر نہ رہے رسالت نہ رہے حمد نہ رہے روسیہ سونیاں میری بچی نے آخری بیلے نہ نان کے نہ داد کے نہ نان کیا نو یاد کیتے ہیں نہ داد کیا نو یاد کیتے ہیں لاج پالا یاد کیتے ہیں دے آمینہ دے لال نو یاد کیتے ہیں سونیاں توان نو یاد کیتے ہیں کملی والیاں پھر جدو تسی تشریف لے کیا ہے او ماں پہ جڑے منڈیوے کے جاندے سن انہاں بھی جشن منائے او یورتہ جنہاں من ہوسا کیا جاندہ سی انہاں بھی جشن منائے بچیاں جڑیاں زندہ پھر دھوڑ ہو جاندہ سن آج باتے کہیں گا انہاں بھی جشن منائے کیا سب نو سینے لانے والا کوئی زبان نہ خموش رے مل کے پڑھویا کو سب نو سینے لانے والا آگیاں اے یوچے روت بے پان مل کے سارے سجادت بلان کر کے پیارنا پڑھویا کو سب نو سینے لانے والا جیڑا نبی دے نا آتے ہاتھ چوک لیں دے او دے نصیب اچے ہو جاندنے آدے میں میں تیرے نالا پیارنا پڑھیا سب نو سینے لانے والا گیاں اے یوچے روت بے پان والا حضرت پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اتنا حسین نبی اللہ نے کائنات والا بھی دیئے حضرت محترم جڑا بیکھ لیں دا نبی دا دیبان نہ ہوں جاندہے آو بیکھ لیں سیدہ تیبا طاہرہ حضرت بی بی آمینہ پاک فرماؤ دیاں آنے میرا لال کائنات والے آئے اللہ نے دا سونا بڑھائے جے جنابِ شفی آئے تے قربان ہو جائے حضرت فاکمہ بنتے بی لاؤس آئی تے قربان ہو گئے جنابِ حلیمہ سادی آئے آئے میرے نبی نو تک کہ آؤ میرے نبی نو تک کہ آف فرماؤ دیاں آمینہ تو انہوں یتیم پہ آنے گے میرے نو انجل آگ دا ہے جنہیں یتیم آدھا بھی والی بڑھ کے آئے آئے ایڈا سونا مانو ایڈا سونا مانو ایڈا سونا مانو مکہ شایر ہے جنہیں کہ نوجوان دو بڑا حسین اپنے حسن تے بڑا ناز کا آدھا منڈا جوان ہو جنہا تے فکر تے کردہ ایڈا بندہ زیادہ سونا زیادہ شیشہ بیندہ اینڈی ہے او نا بار بار انہوں نے شیشے کے کھڑا ہو جانا کھڑے ہوں کہنا اپنا چیرہ بیکھنا تو انہوں نے کہنا میرے ایبورو کڈے سونا میرے ایبورو آمار کسے دی ایبورو کوئی نہیں میرے نانا مرگے نان کوئی نہیں موٹا مرگے ہونٹ کوئی نہیں موٹا مرگے ہاتھ کوئی نہیں کسید نہیں ہونے ایک دن شیشہ بے کے باہر نکلے تو جو کریں شیشہ بے کے درو گھروں باہر نکلے ایدرو ایمور نکلے او درو آمین ادلال نکلے یا اللہ جدا اچھی شبان اللہ کے مدینے والا اے دیویڑے بھی پھیرا پا جائے جدا اور اچھی شبان اللہ کے کملی والا جاگ دیا کھانا زیارت کروا جائے ایدرو اپنے گھروں جنابے والا اپنے اپنے حسن دا شرکار سمجھن والا نکلیا ایک پاسے آمین ادلال رب دا محبوب آگئے سارے نبیان دا سردار آئے اتنابے والا جدو آمنہ سامنا آیا آمنہ سامنا آئے ہو گیا حضرات محترم میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے ایدی ندر پہ گئی بس ویندہ ہی رہ گیا دل بج خیال کر دے سونا تے میمی بہو آن اوہ سونا تے میمی بڑھا میرے نبی دے حسن تو قربان ہوندہ پیئے حضرات پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام میرے نبی دیا زلفان تو قربان ہوندہ میرے نبی دے نینہ تو قربان ہوندہ پیئے میرے آقا علیہ السلام نے اوہ دو بلتکیا ہی نہیں اوہ میری سرکار بلتکیا ہے نبی دا آشک ہو گئے آقا کوڑوں لنگ گئے ہیں جدو سرکار لنگ گئے ہیں چل دیا چل دیا دیوکار ساتھیوں کسے سے ہاپی دے گھر چلے گئے اتروالی اکیان کھڑا یوگی ہے آقا علیہ السلام قدوں نکرن قدوں بھی آرہت ہو جائے قدوں سرکار دی دی دو جائے یا شک دی اید ہو جائے اتروالی تے ہاتھ بن کے کھڑے لوگ کا پچھے آتے نوں کی بنے ہیں تو آمینہ دل آل دے پیچھے پیچھے جتے کملی والا جاند ہے اوٹھے تمہیں آجانے خیرتے ہیں انہیں آکیا میں کی دساں کارک ley perceive loans ایسکے لگا خیٹا کےڑ دین Psal Zusammen ی تو جائے پیار اکری ہتھے سلسل لائی اکہ دل دن یانت دل تک دل گئی ن義 لمبا بای nhi پیار بے جاند ہے ای کک Little Mine می پی کی تیني در儿 پلےال بالی می پی پی تی н заметر warsلکاں گھل دین cam کھول گئی گا علی حیدرہ کدرے یار ملے اوہ میں تا رول دی رول دی رول گئی گا علی حیدرہ کدرے یار ملے اوہ میں تا رول دی رول دی رول گئی گا آندہ پیار ہو گیا آمینہ دلال دنال جیسے گھار میرے نبی جانا انہیں دروازے اگے کھڑیاں رہنا میرے نبی دے حسندہ دیوانہ ہو گیا ادھ گھار یا یا لے کلمانی پڑیا انہوں رات نیندر نہیں پینڈی رات نیندر نہیں پینڈی اوہ نیندر کی میں پینڈی لاغ گئی چھوٹے اوہ محبت والی تنمندی شگنتی چلا آیا ہے حضرت پیارے امام الانبیاء نبید خلاموں میرے نبید آشک ہو گیا نا راتی شاند ہے نا دنیں شاند ہے رات جاگ دیاں گدر جاندی ہے کروٹاں بدل دیاں گدر جاندی کدھی اوٹھ کے بے جاند ہے کدھی لیٹ جاند ہے کدھی کروٹاں بدل دے حضرات ایک دن گدریا دو دن گدرے تین دن گدرے حضرات محتر میں کمکت ایسا یا ہے رب العالمین نے فرمایا کملی والیا عرقی تیالا حکم یووے فرمایا سونیا مکہ چھوڑ مدینہ پاک چلے جاؤ میرے آقا نے حکم منیاں یاریگار نو نال لے کے آقا مدینہ پاگ چلے گئے ایک دن چلیا اٹھیا آیا زیارت باسے کہ آمینہ دلال نو تک لماں لوگ آنکھے آکی دریاں ہیں انہیں آقے آمینہ دلال نو بے کھڑے آیاں حضرت پیارے امام الانبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں لوگ آیا کہ آؤ اے آمینہ دلال تے راتی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گئے انہیں سیرتے باہ رکھ لئی اکھا میں چاہاں سوہ دیاں لڑی گئے مکہ دے بادارہ میں آج روندہ پھر دے میرا بجدیاں دے نالے روندہ ہوئے گا نالے آندہ ہوئے گا یوچینہ لامیاں اے لال خجوراں تے پتر جناں دے نیشاں آں آوے غلام فریدہ اٹھے کی بچنہ جتے یار نظرنا آوے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری شان مصطفیٰ نارے رسالت ایک دن ایسا آیا کارا آکے نا کارا آکے لیٹے آتے نال ماندہ بسترسی ماندہ ایک کدی اٹھ کے بے جائے کدی رون لگ پہے کدی لیٹ جائے کدی کر بٹا مانے بکیا انہیں پوچھے آپ اترا خیرتے ہیں کوئی روگ لگ گئی رات ساری رات جاگنا خیرتے ہیں اور رونا کیوں انہیں کہا ماں بس کو جنا پوچھے انہیں کہا جی کوئی روگ لگیا دا سمیں کو ڈاکٹر کو طبیب کوئی حکیم لے گیا ماں انہیں کہا ماں منو جیڑا مر روگ لگ گیا نا اے دا الاد طبیب کل کوئی نا بھئی تیرے بیماری دا الاد کدے کوئی انہیں کہا میرا الاد طبیب کل نہیں سونے را بدے عبیب کوئی وہ کہوں نے انہیں کہا محمد ابن عبداللہ میں نبی دا عاشق ہو گیا صلی اللہ صلی اللہ انہیں کہا موہ تہا تھا آکے نا چوہ پکار اچھی نا انہوں پتہ تیرا باپ دنیا تو چلا گیا تیرے چاچے تیری کفالت کیتی ہے کلا کلا میرا پتر ہیں اگر تیرے چاچے نا پتہ لگیا تیرے نا مر قتل کر دیسے مار دیسے انہیں کہا جان جان دیئے جائے اممہ منو نہ ڈرا جان جان دیئے جائے برواہ نہیں آمینہ دے لالتوں میں پہلے جان مر آمینہ دے لالتے حوالے کر چکے ہیں سونے دے نہ کر دیتی جان آجو دیوکار ساتھیو آج اپنی امان ہوں آندہ اممہ میں جان گیا آمینہ دے لالتے حوالے کر دیتی ہے مینو ڈرانا کہ ڈر دا اوے جدہ سائیں مار آوے میرا تے سائیں مدینے والا ہے جدہ سائیں مدینے والا ہے سجاد مربار کڑ گیا کہ سبحان اللہ اممہ منو ڈرانا منو پتہ کاؤ سردہ پانی گے کاؤ سردہ پانی گے سونے توبار دیاں اے جند یوں جو بھی دے جانی گے میں سونے توبار دیاں اے جند ماں نے بڑا در آیا ساری راتنا ستینا سون دیتے پچھلی راتی اٹھی تیلے چاچے کل چلی گئی جا دے آندیے بیٹے نو پتہ تیرا پتی جا محمد مصطفیٰ دعاشق ہو گئے وہ یاگ دا میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا جانا کیونکہ میرا یار مدینے دلدار مدینے دے میں بھی مدینے جانا ہے انہیں آکیا پریشان نہ ہو اے آندیے پریشان نہ ہو انہیں آکیا چاچا یاندہ پریشان نہ ہو چاچا یاندہ پریشان نہ ہو دین چل دینوں میرے کو لے کے آؤ اے قدی مدینے نہیں جائے گا میں روکاں گا انہیں آکیا کہ میں روک لیں گا اے آندہ گال سنو میری میرے کھپے ہاتھا کمالے نہیں جائے گا انہیں کہیں بڑی گالے اگر نہ جائے میرا کلہ کلہ پتر میرے کلہ دور ہندہ جا رہی ہے دن چڑھیا چاچے دے سامنے پتر نوں لے کے آگئی انہیں آ کے آؤ میں کی سنیا تو مدینے جانا پی ہیں انہیں کہیں چاچا ساچے سنیا ہی میرا یہ تھے کی یہ میرا تے سارا کچھ مدینے انہیں کہیں چاچا تو جو مرضی کر میں جانا ہے میں مدینے جانا ہے جنہیں جنہیں جانا ہے سجات بار کٹ گیا کہ میں مدینے میں مدینے انہیں کہیں پتہ تیرا پیو مرفوت ہو گیا ہے میں تیری پروش کی کی جوان کیتے ہیں انہیں ہزار بکر ہیں دا مالک بنایا ہے انہوں پتہ ہے انہوں سونا چاندی دا مالک بنایا ہے بتائی تاندے کپڑیں میں ہی دیتے ہیں انہوں پتہ ہے تو میری گال نہیں مرنی انہوں نے کہیں چاچا ہو جو مرضی منوال ہے بر میں مدینے جانا ہے بر میں مدینے اہمیممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم دینے چلا چلا جا بعد انہیں دل juعہ کیا تھا کہ بکریں ہندے سن کے نہیں جائے گا بچہ آئند ہے چچا میں تھے���ہم کہ آنڈ یہ تو تھی آنڈا سے میرے کھپے ہاتھ تا کمال نہیں جائے گا نہیں جائے گا کہ انہیں رکدہ نہیں پیا تیرے کلوں انہیں کہے ٹھہر جا حال ایک ایک وجہ باقی انہیں کیڑی وجہ انہیں کہے ٹھہر جا درہا سون انہیں اپنے پدھی جنوا کے آنڈا جانے آنڈا چاچا میں مدینے جانے انہیں کہے جانے تیڑا سونا چاندی میں تیرے حوالے کیتے سارا واپس کر تی پھر چلا جا انہیں سوچیا سونا چاندی والوے کے رہ جائے گا کہ سونا چاندی میں مردہ ہوئے گا پر وہ جاندہ نہیں جنہوں پیار آمینہ دلال نالی ہو جائے وہ سونا چاندی نہیں بیندہ بس آمینہ دلال والوے نائے انہیں آکیا واپس کر انہیں سونا چاندی انہیں کٹھا دیتا تے چاچے دے پیراین سٹی آندھے چوک چاچا اپنا سونا چاندی پر میں مدینے جانے پر میں مدینے میں مدینے اچھی بولو میں مدینے ماں پوچھ دیئے بڑا جیتی بچہ ہے کیوں جانا ہی خیرتی ہے اندھا میں آپ نہیں جا رہی ہے بس مدینے شے پلاو آیا رہا ہے مدینے شے پلاو آیا آ رہا ہے مدینے شے پلاو آیا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے ہاں میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہ چکی شیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی شیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جو بھی لنگر کھا رہا ہے زمانہ جو بھی لنگر کھا رہا ہے زمانہ بولو یار زمانہ جو بھی لنگر کھا رہا ہے چکی شیدہ سیدہ سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جو بھی لنگر کھا رہا ہے آئے چاچا حالا بھڑی اپنا سونا جاندی میں مدینے بولو میں مدینے چاچے نو جنابے والا سبچے دی ماں گسے نامیں دیئے تیرکو رکدانی پیا انہیں کہا ٹھہر جا جارا انہیں کہا جانا ہی مدینے آندہ جانا ہے چاچا میں مدینے جانا ہے انہیں کہا جا مدینے جانا ہے تے سونا آج دے تانا دے کپڑے نیوی تے نو میندی تے اگر جانا ہے تے اتار کے رکھ ایتھے رکھ جاؤ تے ننگا چلا جاؤ انہیں سوچیاں ڈھر جائے گا انہیں کہا ماں ایک پاسے ہو ماں ایک پاسے ہوئی دیوار دے پچھے جا کے سارے کپڑے اتار کے انہیں اندر ست کے آندہ ہی اممہ کو کپڑا ہے تے دے میں ستر کا جلما ہوں انہیں کپڑے ست کے چاچے والا آندہ چاچا چوکے اپنے کپڑے پر میں مدینے جانے ہیں نارے تکبیر نارے ریسالت نارے حیدری شاہر مصطفی سیدی مرشدی نارے ریسالت پر میں مدینے جانے ہیں چوکلائے اپنا مالتے ہیں چوکلائے اپنیاں بکریاں سمان چوکلائے کپڑے رہ لے پر میں مدینے جانے ہیں ماں نے کپڑا ستیا نے ستر کا جیا آگے آندہ چاچا میں چلا ہاں چاچا میں مدینے چلا ہوں جنابے والا ماں آگے اپنے پتر دا گھوٹ پڑے ہیں انہیں آگے پترہ تُو میرا کلہ کلہ پترے میں نو چھاڑ کے دور چلئے ہیں دیکھی دی خاطر پیا جانے ہیں اماں جی دی خاطر میں سارا جاگویں چھاڑ سکنا ہاں اماں میں مدینے جانا میں نو رکینا ہوں انہیں کہے پترہ میں کلی رہ جانے ہیں انہیں کہے ماں ایک کبار ہی تُو آمینہ دلال نو بے خلائے تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی انہیں آتے چھڑے ہیں پیشانوں نے کہا جا بچہ دوڑے آتے ہیں ستر کجیا سی مدینہ پاک آگیا یا اللہ جرہا اچھی سبان اللہ کہ ایسے سال مدینہ پاک دی حادری نصیب ہو جائے ہیں مدینہ پاک دی گلی بے چاہے ہیں گلی چاہ سجدے کبھی بیندہ لوگ کلو جا کے پچھداندہ امور ایتھے کوئی مہمان آیا ایتھے کوئی مہمان آیا انہیں کہا آیات ہے کی نام ہے اس نے انہیں کہا محمد کتھے مڑ ملے گا انہیں کہا سامنے مسجد بنائیں گے اس مسجد ممبر دے بیٹھا اپنے یارانہ گلہ پھر کر دے بولی دوڑا گیا تے دروارے سامنے جا کے کھڑا ہو کے میری شرکار انہوں چولی چولی اچانک میرے آقا نے گا احمد اٹھائی تے اس تے پہ گئے ندر پہی تے غش کھا کے دگا ہو وہ شرکار دے قدمہ چاہ گیا اور میرے مصطفہ کریم میری آقا نے فرمایا صحابہ یہ پتہ کون آیا یارسول اللہ کون فرمایا مکہ والے آشک اینے سبحان اللہ اچھی آکھو کہ میدانی آسر والے دین میری آقا یا کھنے کاکو والے آشک آیا ایک کاکو والے جنہ ایک کاکو والے آشک آیا پتہ لگے حضرت پیارے امام علمی جانبیشت نے فرمایا یہ مکہ والے آشک آیا یارسول اللہ پوچھو کیوئے آیا میری آقا فرمایا کیوئے آیا عرض کیتی سونے سارا جاگ چھاڑایا تو آڑی کھاتر رجی پالا آلوی پوچھو کیوئے آیا آقا فرمایا کی چاہنا سونے کلمہ پڑھا کے مر مسلمان کرو میری آقا فرمایا جاتے میں کلمہ پڑھا دیا تیرے آنگ ساک رشتے دارہ مرتن چھوڑ دینا عرض کیتی سونے ہم انہوں کیسے مرکی چھوڑنا کلمہ پڑھا ہوں میں آپ سارا جاگ چھوڑ دیا گا آقا کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا حضور نے فرمایا ہوتے اپنے چاچے کو مریند آسا کام کی کرتا تھا آن دھمور میں ڈنگر چھوڑ دا تھا آقا فرمایا پھر ایتھے بھی ڈنگر چھوڑ آب بکریاں چھوڑ رہے تھا وہ بکریاں چھوڑ لگتے ہیں بکریاں چھوڑ رہے ہیں درجہ اللہ تاکیتے ہیں یا کڑے سامنے ہاتھ بان کردے ہیں میرے واس سے دعا کرو میں بھی میدان جہاد اندر شہید ہوں آس آڈیاں تے ماما مونڈے لکا لے دیں گے پتر لوکا لے دیں گے حرمتی رسول دی باری ہے نا کاری شبکان دی آو سرکار دی حرمتی باری آو چلیے ماما بچے لکا لے دیں گے وہ بھی ماما سنجنہ نے اپنے ایک ایک دن دے بچے سرکار تو قربان کر دیتے ایک ایک دن دے بچے سرکار تو قربان کی تے وہ بھی ماما سنجنہ تے آجیدیاں بھی ماما ہیں پر اللہ تعالیٰ حدایت اتا فرمائے اللہ حضور دی محبت نصیف فرمائے سچی حضرات انہیں کہا سنے ہاں میں شہارت دی موت چلنا آپ نے فرمایا میں دعا نہیں تنہوں نہیں ہوں نہیں میں دعا مانگنا تنہوں کار بیٹھے ہیں شہارت دی موت آجائی یا رسول اللہ کی میں فرمایا تنہوں بخار چڑھے گا وہ بخار نہ دنیا تو جائیں گا اللہ تنہوں شہارت دی درجے اتا فرما دے گا میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے دعا منگی حضرات وقت آیا انہوں بخار چڑھے گھر دے اندر انہوں بخار دے نال جان چلی گئی روح پرواد کر گئی اِنَّا لِلَّاہِ وَاِنَّا لِحْرَادِ میری سرکار نے فرمایا صحابہ دا اپنا گسلوں کفندہ بندوبوس کیتا جائیں عجن اولاد اولا کے کفن پایا گیا قبر کھو دی گئی حضرتِ پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جنادہ چکو مدینے دیاں گلیاں نے جنادہ اٹھایا گیا عاشق کا جنادہ ہے ذرا دھوم سے نکلے مدینے کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے عاشق کا جنادہ ہے ذرا دھوم سے نکلے مدینے کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے اور جدو جنادہ اٹھے یا میرے پیارے امام علمبیہ نبیہ کے اگے پیچھے پیچھے سیاہ بائیان میرے یاکہ نے سلام پپاں تے باہر پہ ٹور دینے اور پیرا دیاں اونگلیاں تے بدن پاکے آنکہ ٹور دے پہنے سیاہ بار رکیتی یا رسول اللہ جی مندر پیرا دیاں اونگلیاں تے پیر پورا پیر نہیں لگتا پہ اور پپاں تے باہر ٹور دے پہنے میرے یاکہ فرمایا سیاہ بہا اوہ یاد رکھنا میں پپاں تے پہار تاں پیا ٹور دوں صرف ایسے آشکدہ تسی جنادہ نہیں پڑنا ہے جرا میرے یاکہ نہ لگے کو آس ماننا تو انہیں فرشتے آگے نے دے جنادہ پڑنواز سے انہیں فرشتے آگے نے اوہ منہوں پیر رکھن دی تھا نہیں لب دی پئی منہوں پیر رکھن دی تھا نہیں لب دی پئی سجنہوں سے آشکدہ جنادہ اٹھے جنہیں گھر بار چھوڑیا رشتے داراں مالنے بکیا اپنی مہاں والنا بکیا اپنے جنابے والا گھر والیاں مالنا بکیا اپنا بطن بھی چھوڑ دیتے گھر بار چھوڑ دیتے جدو جنازہ آئے اٹھے آؤ فرشتے جنازہ بکھنواز سے پڑنواز سے آگے آقا جنازہ پڑھائے میرے پیارے امام علمیہ نبی دی صحابت نے لہا دیچ اتاریے میری سرکار فرمایا خبردار صحابہ اے میرا یاشکے انہوں لہا دیچ میں آپ اتاراں گا میری آقا نے کبرچ کھلو کے انج اٹھا کے کبرچ اتاریا حضرات بہتر میں کون آیا لہا د میں عشق محمد کا داغ لے کہ چلے لہا د میں عشق محمد کا داغ لے کہ چلے اندھیری رات سنی ہی چراغ لے میری سرکار نے آپ لہا دیچ اتارے آپ لہا دیچ اتارے حضرت عبداللہ میری پیارے امام علمیہ نبی دی صحابی آپ فرما اندھیں میرے رشق پیدا ہویا میرا دل کی تک آش آج اے نہیں میں مر جاند جنہیں پیارنا حضور نے اتارے آج اے نہیں کاش میں مر جاند میں مر جاند حضرات گزارش کرنا چاہنا میرے نبی دی محبت ایک ایسا عمل ہے سارے عمل ایک پاسے میرے نبی دی پیار ایک پاسے نماز روزہ ذکات حج جتنیاں عبادتاں تو سکھ کر دیو ساریاں عبادتاں قبول او دو ہونے ہیں جدو سینے چے نبی دی پیار ہوئے گا اچھی بولو سبحان اللہ جہاں تک سینے چے آمینہ دلالدہ پیار نہیں اے نمازہ قبول نہیں روزہ قبول نہیں حج قبول نہیں اے تیرے سجدے تے لٹر جڑے محراب جڑے متھے تے پونا قبول نہیں جنہیں دیر تک سینے چے آمینہ دلال دی محبت نہ ہوئی پیار نہ ہویا حضرات میرے پیارے امام علمیہ نبی دی حسن دا دیوانہ جدو دنیا تو گیا آج لوگ پتہ نہیں کیڑی کیڑی شہر تے مر جندے نے خدا بھی قسم کر کے جنہیں وکھے آمینہ دلال انہوں جاگتے کوئی شہر اس تو ود حسین نظر ہون دی نہیں جمالِ یار نے سورت میں آکے لوٹ لیا جمالِ یار نے سورت میں آکے لوٹ لیا حسین بن کر نظر میں سما کے لوٹ لیا ایڈا سونا رب دا مابو حضرات وقت دیں گا نبضہ چکے تنگ نہیں تو میں گزارشی کریں گا حضرات ذکرِ سور دی محفتہ جنت حسنہ انتظام کیتا ذکرِ ملادِ مصطفیٰ دی اس بزمدہ جنت حسنہ انتظام کیتا جس محبت نہ کیتا حضرات دل ٹھنڈا ہوگی میں نے فقر کرتا تھا میں نے ایک غلطے بڑا فقر کی شکرگڑ بکیا بادرالی سیڈ سے ایسے جوال جائیے نال سارے شکرگڑ دی بجور بیٹھے اوپنڈا جائیے شکرگڑ اتھی ایسا بکیا ایک ایک بزار پچی پچی لکھتی تھی لکھر پیا لاکھے بزار سے جنبے دوروں پہ تلکتا کہ بھئی سرکار دی آمد دی خوشی بنا رہے آج میں جدو اید رو ننگ یاد منہ شکرگڑ یاد آگیا میں کہے یار ساڑے تے اپنے لاکھے جماعت سنے لوگ لے سونا کام کیتے ہیں اللہ سجابتہ قبول فرمائے اللہ ایتوالی قابض جڑی قبول فرمائے کاری شاہد دی اللہ عمر درال فرمائے روچیا کو سبحان اللہ پیل مارکیا سبحان اللہ اے میرے نبی دی آمد بار عبادت ہے پتہ نہیں قبول ہونی کی نہیں ہونی لیکن آجڑی عبادت ہے اے ڈھیکٹ اللہ دی بارگاج قبول ہے اللہ دی بارگاج قبول ہے کیونکہ یاد کرنے آمینہ دے کملی بالے لوں ساڑی تمنا ہے سنے باقی اللہ چھڑو بس دیدار ہونا چاہیے روچیا کے سبحان اللہ بس دیدار ہونا چاہیے اور اے میحفلہ سجا کے لوگانوں دا سنے اس غیرانوں دا سنے یوں تو سارے نبی مہدرم ہیں مگر سرورے انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہدرم ہیں مگر سرورے انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری رات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا اللہ سبحانہ میری کافز رادی حاضری قبول فرمائے وقت کافی ہو چکے اور سلام پڑھئے اللہ تعالی انہیں ساتھ انہیں کافز پوری فرمائے اور ساڑھی یا ماما بھینہ بیٹھنیا نے محبت فرمائی بڑے پیار اور عقیدت اللہ سرکاردہ ذکر سنویاں نے اللہ انہوں نے سارے نیک دری مرادہ پوری فرمائے آئی دیش محفل دا ساتھ کاغری سے بزر مجھ کو بے اولاد بیٹھ اللہ صحبے اولاد بنا دے وما علیہ اللہ بلاغ اللہ میری آر دیندہ شبت باقی شکریہ شکریہ